نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم ام آباد آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوست محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب گدشتہ دنوں اور جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوا ایک سولہ منٹ کی لمبی ویڈیو کسی خاتون کی آواز میں آپ نے بھی اگر سنی ہو تو میں نے مجھے بھی میرے ویورس نے بھیجی اور اس پر میں نے تفسرہ کیا اس خاتون کی گفتگو کو میں ان کو نہیں جانتا اللہ گواہ ہے نہ اس میں کوئی نام ہے نہ آتا ہے نہ پتا ہے اب ہم ہمیں تو کسی نے اس کو یہ کہا کہ یہ جناب یہ فلانی خاتون کی آواز ہے میری وہ استادہ ہیں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے بشرا پاکستان سے انہوں نے یہ وائس میسج مجھے بھیجا میں آپ کی خدمت میں دو خواتین کی آواز سنوانا چاہوں گا اور اس ویڈیو میں تھوڑی سی کلیریفکیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ آواز ہے جو کہ پہلے جس پر میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں قرآن کریم کے بارے میں بھی جھوٹا بہتان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور یا جھوٹ منصوب کرنا ہے تو بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے یہ چاند کے مہینے میں رجب کے مہینے کی بات کر رہی ہیں خاتون یہاں اس خاتون کا یہ جملہ زہریلہ جملہ ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جی ہاں شیخ صلی اللہ الفوزان کا سعودی عرب کی علماء اور مشایخ کا فتوہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہے حاضر ہے تو اس کا عقیدہ گمراہ کون عقیدہ ہے ایسے شخص کے پیچھے تو نماز پڑھنا بھی درست نہیں اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھائے اب ایک خاتون جو اس طرح کی بدقیدگی ظاہر کرتی ہو اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر مجھے کسی نے کہا کہ یہ میری استادہ کی آواز ہیں حالانکہ یہ شاگردہ اپنی استادہ کی آواز ہی نہیں سمجھ پائیں تو اس پر میں نے یہ تفسرہ کیا کہ اگر یہ خاتون آپ کی استادہ ہیں تو آپ کو ان سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تو خود علم کی ضرورت ہے پہلے تو یہ توبہ کریں اور انہوں نے ایک نام لیا مجھے جو کہ انہوں نے غلطی سے عائشہ خالد صاحبہ کا نام لے دیا عائشہ خالد صاحبہ جو میرے سکرین پر آپ پیچھ دیکھ رہے ہیں یہ وہ خاتون ہے جو امریکہ میں اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا اور اس سے پہلے کہ آپ ان آوازوں کو خلط ملط نہ کریں ان کی آواز بھی عائشہ کی آواز بھی میں سنواتا ہوں آپ کو دیکھ سنیئے السلام علیکم ورحمت اللہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا انٹرڈکشن دینا چاہتی ہوں کیونکہ کیونکہ میری آپ سے بات ہوئی ہے آپ نے تھوڑے سی میرے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں تو میں امریکہ میں رہتی ہوں ہیسٹن میں اور میں نے یہ جو کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے یہ میرا خیالہ پچھلے کوئی ایک سال سے کیا تھا اور میرا مقصد یہی تھا میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور اسی مقصد کو لے کے میں نے یہ سوچا کہ میں تیچرز ہائے کرتی ہوں اور اس پہ یہ تھا کہ جو تیچرز ہیں وہ ایسی بچیاں جو گھروں میں بیٹھ ہوئی ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم لی ہوئی ہے اور ان کو بہت سا آتا ہے لیکن کیونکہ وہ جوب نہیں کر سکتی کسی بھی ریزن سے تو ان کو میں جوب پر وائٹ کر سکو اکی ہے اسی طرح سے میں نے پی یہ کیا کہ میں نے تیچرز ہائے کیا اور جو سٹوڈنٹ میں جو بھی کورس لانچ کر رہی ہوتی ہوں اس میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ پے جو ہے وہ پیسی جو ہوتے ہیں اوکی یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے لیکن یہاں جو کلیریفکیشن میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب خاتون نے مجھ سے یہ کہا بشرا نے کہ یہ میری استادہ ہیں آئیشہ خالد جن کی آوڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہے پندرہ منٹ سولہ منٹ لمبی رجب کے بارے میں وہ علم غلم ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں تو میں نے اس پر تبصرہ کیا اور میری زبان سے آئیشہ خالد چونکہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ میری استادہ ہیں اور حالا کہ یہ استادہ آئیشہ خالد کی آواز نہیں تھی ان سے شاید ملتی جلتی ہوئی آواز ہو سکتی ہے لیکن اب چونکہ میں ان خاتون کو جانتا آئیشہ خالد تو ابھی میرے چونکہ اس آوڈیو کے بعد جبکہ میں نے ان کا نام لیا تو ان کے گروپ میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کلیریفیکیشن طلب کرنا شروع کر دی کہ کیا ماجرہ کیا ہے اور میری آواز سننے کے بعد کئی خواتین نے گروپ کو ان کے چھوڑ بھی دیا دیکھیں اس سے قطع نظر کہ آئیشہ خالد کا پروجیکٹ کیا ہے اس سے قطع نظر کہ ان کے اوبجیکٹیو کیا ہے اس سے قطع نظر کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو تفسیر بیان کر رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر اسلاف کے منحج پر قرآن و سنت کی عقیدے پر جمع ہوئی ہیں تو قابل مبارک بات ہیں اور اگر کوئی منحرف عقیدہ جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ ان کی ایک ویڈیو میں یہاں پر دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں یہ خود فرما رہی ہیں اب آپ سب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے پیش کرے گا اب ہم سب سے پہلے صورت فاتحہ سے آگاز کریں صورت فاتحہ کی ان کی میں نے تفسیر اس میں سنی ہے اور چونکہ انہوں نے صرف ترجمہ بیان کیا ہے تفسیر تک میں نہیں پہنچا ہوں یہاں آئیشہ خالد صاحبہ کے اسٹوڈنٹس اور ان تک یہ پیغام میرا اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ سور فاتحہ جیسے کہ آپ کی استادہ محترمہ آئیشہ خالد صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور وہ دو حصوں میں تقسیم جو کیا ہے وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جس صورت کو اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک بندے کا اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی اور اس کی حمد و سینہ بیان کرنا ہے ابتدائی جو آیتیں ہیں اور دوسری جو آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت طلب کرنا ہے اور اسی حدیث میں صحیح مسلم کے حدیث بھی موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس صورت کو اگر کوئی نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری ہے نامکمل ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے بھی جو اس صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راویہ حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا تو پوچھا گیا کیا ہم امام کے پیچھے بھی سور فاتحہ پڑھیں تو بتائے گیا کہ ہاں اقرأ بھیا فی نفسک آپ اپنے دل میں اسے سور فاتحہ کو ضرور پڑھ لیا کریں کیوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس صورت کو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو یہ ایک منیادی بات آپ لوگوں تک پہنچانا اس زمن میں اس ویڈیو کے ذریعے تاکہ لوگوں کی آئیشہ خالد صاحبہ کی اسٹریڈنٹس کی بھی نمازیں درست ہو جائیں اور وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ اور صحیح منحج ہے آیت سور فاتحہ ام الكتاب کے بارے میں یا دوسری سورتوں کے بارے میں اگر اس میں ضعیف اور منگھڑت روایت سے پاک ہے تو قابل مبارک بات ہیں تو یہاں آئیشہ خالد صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ میں وہ خاتون نہیں ہوں جس کا تذکرہ آپ نے اپنی آوڈیو میں کیا ہے اور یہ واقعی ہی ایسا ہوا ہے کہ مجھے ان کی ہی اس شاگردہ نے بتایا کہ آئیشہ خالدہ آئیشہ خالد کی آواز ہیں حالانکہ وہ آئیشہ خالد نہیں تھی میں آئیشہ صاحبہ آپ سے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو اسٹریڈنٹس آپ کے جن تک میری آواز پہنچی ہے ان کو یہ بات آپ پاس آن کر سکتی ہیں میری اس ویڈیو کو کہ وہ جو عورت ہے جس کی گمراہی کو میں نے اس ویڈیو میں بھی اس کا آغاز میں رجب کے مہینے کے یا اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کے عقیدے کی وضاحت کی ہے وہ گمراہہ عورت تھی لیکن آئیشہ خالد صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کریم کی صرف تفسیر بیان کرتی ہیں مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی کیونکہ گمراہی رجب کے مہینے میں جو سولہ منٹ کی آوڈیو تھی وہ صرف وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیشہ خالد کی آواز نہیں تھی آئیشہ خالد امریکہ میں بیٹھی ہیں امریکہ میں بیٹھ کر اپنے اس نیٹورک کے ذریعے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اس منحج پر آئیشہ خالد صاحبہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کام کریں گے جو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کر رہا ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنا قرآن کو اس طرد پر سمجھنا جیسے کہ اسلاف نے سمجھا ہے یہی خیر اور بھلائی ہے اور اگر ہم قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے کہ صوفیوں باباؤں نے اور اپنی من مانی کرنے والے اہل الرائے نے اس کو سمجھا ہے تو پھر یہ بڑا سنجی سنگین اور سنجیدہ میرے خیال سے موضوع ہے اس پر ہم پھر کسی روز گفتگو کریں گے اس ویڈیو میں اس تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن چونکہ میں اپنی ویڈیوز میں جہاں وضاحت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں اپنی ویڈیو کو معنی بنانے کے لیے کچھ ایسے عقیدے کے پہلو بھی اجاغر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے جنت کے حصول کا سبب بن جائے اور اس ویڈیو میں دو اہم بات میں نے آپ کی خدمت پر پیش کی ہیں ایک تو یہ کہ سور فاتحہ اگر امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی چاہے وہ سرری ہو یا جہری ہو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے اور محترمہ آئیشہ خالد صاحبہ کی چونکہ میں تفسیر یہاں پر سن رہا تھا اور انہوں نے سور فاتحہ سے آغاز کیا ہے تو میں انشاءاللہ اسے سنوں گا اور اس زمن میں یہ بات بتانی میرے لیے بہت ضروری تھی دوسرا جو عقیدہ میں نے شخص علیہ الفوزان کی ویڈیو سے اور صحیح مسلم کی اس روایت سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا تھا کہ این اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا تھا اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں حاضر کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے آپ ناظر کہہ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ حاضر نہیں ہیں حاضر کمانا اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ آپ کے پاس بھی ہے ایک اللہ میرے پاس بھی ہے ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے یہ عقیدہ سطوفنیوں کا عقیدہ ہے اور شیخ صالح الفوزان کا موقف یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کی تو نماز خود نہیں ہوتی اللہ یہ کہ ہم سے امام بنائیں تو مجھے امید ہے کہ میری وضاحت ہو گئی ہوگی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ عائشہ خالد صاحبہ کی اسٹوڈنٹس جس طریقے سے ڈاکٹر فرد حائشمت صاحبہ کام کر رہی ہیں اس طرز پر پوری دنیا میں قرآن کی شمع روشن کریں گی گھروں کی رونق بحال ہوں گی اور بچیاں اور بچے قرآن سے جڑیں گے یقین جانئے عائشہ خالد صاحبہ ڈاکٹر فرد حائشمت صاحبہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ قرآن کریم کی جس نوعیت سے تفسیر بیان کرتی ہیں قابل مبارک بعد ہیں اور آپ کی اس خدمت کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے جڑنے کا کام انجام دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حفظ و امان عطا فرمائے اور آپ کے اس کام میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے مل جل کر ہماری ایک دوسری کی اصلاح کرنے کی توفیق وقش ہے اور جو اچھائیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے آپ سے قبول فرمائے آپ کے شاگردوں کو آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور آنی والی نسلوں اور اس دنیا کو خوبصورت دنیا بدلنے والی اس جنریشن کو بنائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليک الذكر لتبین للناس ما نسل اليهم ولعلهم يتفكرون افع من الذین مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارضا ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعون